لوگ سبہ سے راہل گاندی کی رکنیت رد ہونے کے بعد کانگریس لگا تار مرکز کی گھیرابندی کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ اس جنگ میں اپوزیشن اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے اب اس معاملے کو لے کر اپوزیشن نے نئی حکمت عملی تیار کی ہے اور اب وہ سیدھے سیدھے لوگ سبہ اسپیکر کے خلاف تحریکی ادمیت معاملانی کی تیاری میں جھٹ گئی ہے راہل گاندی کی رکنیت ختم کرنے اور پارلیمنٹ پر جانب داری کا الزام لگا کر اپوزیشن سنوار کو لوگ سبہ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لا سکتا ہے یہی نہیں کانگریس اب نئے ستیگرہ کی تیاری بھی کر رہی ہے یہ اندولان اگلے تیس دنوں تک جاری رہے گا تو اگلے تیس دنوں میں کانگریس انگٹھن کی اور سے یہ کاریکرم جائے بھارت ستیگرہ جس میں پارچی کاریکرتا سی ام پروسی ام ودھائک حصہ لیں گے اس بیچ راہل گاندی کی رکنیت رد کی جانے کے خلاف کانگریس نے منگل کو لال کلے تک مارچ نکالا ہے اس دوران پولیس نے کئی کانگریس کاریکرتاؤں کو فراست میں بھی لیا واجہ ہو کہ گجرات کے صورت کی ایک عدالت کی جانب سے 2019 کے تیہ کے عزت معاملے میں قصور وار ٹھہرائے جانے کے ایک دن بعد راہل گاندی کو لوگ سبا سے ناہل قرار دیا گیا چار بار ام پی رہے راہل گاندی کے رکنیت رد ہونے کے وجہ سے آٹھ سال تک چناؤں نہیں لڑ سکتے جب تک کی کوئی ہائی کورٹ سزا پر روک نہیں لگا سکتی ہے اس معاملے کو لے کر کانگریس سمیت کئی اپوزیشن پارٹیاں لگتا سنسد میں خانگامہ کر رہی اور سنسد کے باہر بھی اعتجاج کیا جا رہا بیرو رپورٹ زی میڈیا